اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد و عالیٰ و اصحابہی و بارک و سلیم دوستو السلام علیکم میں امید کرتا ہوں آپ سب دوست باب خیر و عفیت سے ہوں گے اور اللہ پاک کے فضل سے بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے تو دوستو آج میں جو ویڈیو آپ کی خدمت میں لائے ہوں یہ شوق سے ہٹ کے ہے بھائی اس میں کوئی شوق پہ بات نہیں ہوگی اس میں میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پہ فوکس رکھیں ان کو بھی اچھی تربیت کریں تاکہ آگے چال کے وہ پریکٹیکل لائف میں جب جائیں تو زبردست قسم کا وہ اپنا رول پلے کر سکیں تو اس حوالے سے میں یہ ویڈیو آپ کی خدمت میں لائے ہوں اور آج میں ادھر آیا ہوں کیڈٹ کالیج کلر کہار میں اللہ پاک کا کروڑا ہاں مرتبہ شکر الحمدللہ کہ آج میرے بیٹے کا ادھر انٹرویو ہے اس سلسلے میں میں آج ادھر آیا تو میرا دل کیا کہ کچھ باتیں آپ دوستوں سے کروں آپ کے گوشت گزار کروں کہ بھائیو ہمارا اصل جو اساسہ ہے وہ ہماری اولاد ہے تو اپنے والدین کو اولاد کے لیے رول مادل ہونا چاہیے والدین کو اس طرح ہونا چاہیے کہ اولاد ان کو دیکھ کے تربیت پکڑے اس طرح کہتے ہیں کہ چھوٹے جو ہوتے ہیں بچے وہ بڑوں کی ادات اتوار انہی کو لے کے آگے چلتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی اچھی پرورش کریں ان کی پرورش کے لیے سب سے جو مین چیز ہے وہ والدین کا کریکٹر ہے خود و والدین اچھے طریقے سے زندگی گزاریں گے تو لازمی بات ہے بچے ان سے پک بھی کریں گے اپنے والدین کے شب و روز جب وہ دیکھیں گے تو وہ ان کی تربیت تو ایٹومیٹیکلی گھر سے شروع ہو جائے پھر آپ نے جو ادارہ چوز کرنا ہے اس پہ آپ کو یہ ہونا چاہیے کہ یہ ادارہ کس قسم کا ہے اس پہ آپ دیکھیں کہ ادھر کی تربیت ہوتی ہے یا فقط ہی پڑھائی کی جاتی ہے رٹہ سسٹم لگایا جاتا ہے اس اصلاح میں بھائیو کہ میں آپ کے گوش گزار ایک واقعہ کرنا چاہتا ہوں کہ بچھلے سال ہماری ایک بزنس میٹنگ ہوئی سرگودہ میں تو جو ارینج کی وہ شاہ صاحب میرے ماشاءاللہ اچھے دوستوں میں سے ہیں تو ہم اکٹھے سکول لائف میں بھی رہے کالج میں بھی رہے تو انہوں نے وہ میٹنگ میری ارینج کروائی تو ہم لوگ پہنچ گئے شاہ صاحب کو میں نے اٹھایا سرگودہ سے ادھر جب دفتر میں پہنچے تو میری فرسٹ ٹائم بندے سے ملاقات تھی شاہ صاحب نے میرا تعرف کروایا بیٹھ گئے گپ شاپ ہوئی بزنس پہ باتیں ہوئی ویسے زندگی کے معاملات پہ باتیں ہوئی تو اس اصلاح میں شاہ صاحب نے اپنے جیب سے سگرٹ کا پیکٹ نکالا تو جیسی دکال کے جو ہمارے مذبان تھے شاہ صاحب نے ان کو پیش کیا تو انہوں نے کہا شاہ صاحب میں سگرٹ نہیں پیوں گا تو شاہ صاحب کو حیرانی ہوئی کہ بھائی آپ چھوڑ گئے وہ سگرٹ پینا تو اس نے کہا نہیں نہیں شاہ صاحب سگرٹ تو میں پیتا ہوں لیکن اس وقت میرے ساتھ فیملی آئی ہوئی ہے میرے بچے آج ویکنڈ ہیں تو ادھر آئے ہوئے ہیں میرے پاس تو ہو سکتا ہے وہ گھومتے پھرتے دفتر میں آ جائیں اور میں ادھر سگرٹ لگا کے بیٹھا ہوں تو یہ مجھے اچھا نہیں لگتا کیونکہ والدین جو ہوتا ہے باپ جو ہوتا ہے وہ ایک رول مادل ہوتا ہے اگر میرا بچہ دیکھے گا کہ میں سگرٹ پی رہا ہوں تو وہ سمجھے گا کہ یہ اچھی چیز ہے بابا استعمال کرتے تو میں کیوں نہ کروں اسی طرح جب ہم لوگ فون پہ یا گھار میں بیٹھ کے جھوٹ بولتے ہیں تو بچہ دیکھتا ہے کہ میرا بابا بیٹھا گھر میں ہے بتا رہا ہے کہ میں سفر میں ہوں ٹریولنگ کر رہا ہوں ادھر ہوں اس شہر میں ہوں تو بچہ بھائیو کیا سکھے گا تو وہ یہی سمجھے گا کہ اسی جھوٹ میں ہی فائدہ ہے بابا جو بول رہا ہے تو میں کیوں نہ بولے تو آپ لوگوں سے میری ذہی گزارش ہے بھائیو کہ اپنی زندگی میں سچ لائیں بچوں کو سچ سکھائیں یہ آنے والے وقت کے بلیے بھی ضروری ہے اس دنیا میں بھی ضروری ہے اور آخرت میں بھی اور جھوٹ اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ بس آدمی دیکھتا ہے میڈیا پہ سنتا ہے تو دنگ رہ جاتا ہے کہ یار اللہ پاک بس اپنی پناہ میں رکھے جو یعنی کہ جتنا بڑا جھوٹا ہے وہ اتنا ہی پاپولار ہے تو میری آپ سے یہی گزارش ہے بس آپ مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھئے گا میں بھی آپ کو دعاوں میں یاد رکھوں گا اور پلیز میرے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے شوق تو میں آلریڈی آپ لوگوں کو دکھائی رہا ہوں اپنا بھی دکھاتا ہوں اور دوسرے دوست آباب کے پاس آپ کو دکھانے کے لیے شوق کے لیے جاتا ہوں پھر ان کا شوق بھی آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں اصیل نسل اچھے حساب میں اور اچھی سمت میں لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں تو اس لیے میرا چینل سبسکرائب بھی کریں تو شوق کے ساتھ میرا جو پیغام اور مشن ہے کہ اچھی بات آپ لوگوں تاکہ اس میڈیا کے طرح پہ چاہیے اگر ایک کا بھی عمل ہو گیا تو وہ میرے لیے بھی بیسے نجات ہوگا اور آپ لوگوں کے لیے بھی تو دعاوں کی درخواست ہے میرے لیے بھی دعا کرنا کہ اللہ میرے بیٹے کو کامجاب کرے اور آپ لوگوں کے لیے بھی میری یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو سیدھے رستے پہ جرائے السلام علیکم